In The Name Of Allah The Most Gracious And The Most Merciful آج بات کریں گے آن لائن بزنس اور پاکستان جی ہاں کمینگ فائف یرز آنے والے پانچ سال سر پاکستان کے اندر شاپنگ کی ڈیفینیشن کو بلکل پدل کے رکھ دیں گے جی ہاں آج کے دور کے اندر کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے سر لوگ صرف گھوم ہی اس وجہ سے رہیں کہ آپ ہمارا ٹائم کیسے بچا سکتے ہو لوگ جانا ہی اس بندے کے پاس پسند کر رہے ہیں جس کو پتہ ہو کہ آپ کے ٹائم کی ویلیو کیا ہے اور آپ کے ٹائم کو کس طرح بچا سکتے ہیں اب آپ اور میں اگر آل نائن بزنس کا ایک چھوٹی سے اگزیم پیس اگر میں آپ کو دوں آل نائن بزنس کی ایک شاپ ہی دوں ایک چھوٹی تھی شاپ آپ خود سوچیں اگر آپ ایک گلی ایک محلے میں ایک دکان کھولتے ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو یا ایک مارکٹ میں دکان کھولتے ہیں صرف وہاں پڑھنا آپ کے پاس لیمیٹڈ انوائرمنٹ ہے لیمیٹڈ کسٹومر ہے لیمیٹڈ ایریہ ہے صرف آپ نے ایک جگہ دکان کھولی نا اس ریڈیس کے سمجھ لو کتنے بندے آپ کے پاس سو دو سو ہزار یا دس ہزار مشکل سے اگر آپ کے ایریہ میں دس ہزار بندہ لگتا ہے تو سمجھ لو دس ہزار بندہ اور آپ کی دکان آپ کی دکان کا ایگزز کیا ہے دس ہزار بندہ آپ دس ہزار بندے میں روزانہ ایک بندہ شاپنگ کرے آپ کی دکان سے روزانہ سو بندے شاپنگ کرے جو بزنس کی ڈیفنیشن ہے آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ آج سے پانچ سال پہلے کس کی اگر چھوٹی دکان تھی نا آج بس کی چھوٹی دکان ہے اگر آج سے دو سال پہلے کسی نے پڑچے ان کی دکان کھو رہی تھی نا وہ نے یا تو دو دکانے کر لی یا تو اسے تین دکانے کر کے اسی کو بڑا کر لیا سر یہ جو بڑی خواہشیں ہیں یہ جو country to country travel کرنا ہے یہ جو ایک اچھی گاڑی رکھنے کی اچھا گھر رکھنے کی اچھے انوارمنٹ میں اچھے سوسائیٹی میں جو جانے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہیں یہ ایک آف لائن سٹور سے پوری کرنا بہت مشکل ہے and it will take you a lot of time یہ آپ کا بہت زیادہ time نہیں جائے گا بہت زیادہ effort لگے گی this is the world of technology سر ہر بندے کے پاس انڈرویٹ ہر بندے کے پاس موبائلس سب چاہتے ہیں کہ ہمیرے گھر کے اوپر اچھا اور صحیح سامان جو میں دیکھ رہا ہوں وہی آ جائے سب یہی چاہتے ہیں coming five years or online shopping in پاکستان اگر ہم صرف پاکستان کی بات اگر امریکہ کی بات کریں اگر یورپن کنٹریز کی بات کریں سر وہاں پر shopping online shopping بہت اچھی چیزیں ایک بہت اچھی definition کے اندر اس کے اترتی ہے لیکن بڑی محضر کے ساتھ جب یہی بات پاکستان میں آتی ہے اس کو fraud کے نام سے جانا چاہتا ہے آپ کو مشہور یہ قصے سننے کو ملے ہوں گے یار جو دیکھاتا وہ بھیجا نہیں یار دکھایا کیا آتا اور بھیجا کیا ہے یہی ہماری یہاں کی سب سے بڑی problem ہے ہم لوگ پوری پوری مرگیوں کو زبا کر رہے ہیں پوری کی پوری مرگیاں جو سونے کا انڈہ دینے والی ہیں ان کو زبا کر رہے ہیں پاکستان میں آن لائن شاپنگ کو ہم تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں صرف قولیٹی گرا کر ایکسٹر آرڈنیری ہم نے تصویریں لے لی ہیں اور پروڈکٹ ہم سے وہ بیچی نہیں جاری پروڈکٹ ہم وہ دی نہیں جاری یاد رکھو اگر آپ بھی کوئی آن لائن کاروبارت کر رہے ہو تو اپنی جو پچر سے ہیں ان کو ایکسٹر آرڈنیری نہ بناؤ کوشش کرو کہ اپنی پروڈکٹ سے لو کالیٹی کی پچرز رکھو تاکہ بندہ جو دیکھ کر لے رہا ہے جب اس کے پاس اور پروڈکٹ پہنچے تو اس کا دماغ اسے ایکسپٹ کرے یاد جو میں نے دیکھا تھا تو اس سے بھی اچھی نکلی تھٹھٹ کالیٹی کا مال لنڈا کا مال آپ اپنی آن لائن شاپ پر مت ڈالو ونس ٹوائز وہ بگ جائے گا لیکن لانگ ٹرم نہیں چلے گا ایزا بزنس میں آپ کو لانگ ٹرم بزنس بنانا لانگ ٹرم ویجن بنانا آپ دراس پہ سیل کر رہے آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے آپ انٹرنیشنلی سیل کر رہے آپ گلوبالی سیل کر رہے آپ کو آن لائن بزنس کو سمجھنا پڑے گا یہ لاکھوں کا کروڑوں کا گیم نہیں ہے یہ عربوں کا گیم ہے آن لائن شاپنگ آپ کو بلینئر بنا سکتی ہے ملٹائی ملینئر بنا سکتی ہے یہ ایک وہ بزنس ہے اور یہ وہ بزنس ہے جس کا لیوریج کام آتا ہے لیوریج آپ دوسرے بندوں کا ٹائم استعمال کرتے ہو دوسرے بندوں کی ایفٹ استعمال کرتے ہو اور وہ آپ کی کامیابی کے لئے کام کرتے ہیں آپ علاقے کے اندر کوئی بھی دکان کھولتے ہو آپ کو بارہ گھنٹے کھولتے ہو تو بارہ گھنٹے دکان میں ہونا ضروری آپ آن لائن بزنس کر رہے ہو سر ایک موبائل آپ کی جیب میں بہت آپ کے ایمپلائیس آفیس میں کام کر رہے ہیں آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے ایک موبائل اور آپ کا پورا بزنس سمان لے اگر آپ آن لائن ورسس آف لائن کی بات کریں تو سر آن لائن استعمال میں آپ کے بارے کتنے بندوں کا ایک جیسے یاد رکھیں اگر آپ صرف لوکل ہی پاکستان کے اندر کو کمپینی ریجسٹر کروا ہے چلانہ چاہ رہے ہیں تو آپ کے بعد پورا ہزار کا نہیں دت ہزار کا نہیں لاک کا نہیں کرول کا نہیں آپ کے پورے پاکستان کا ایک جیسے آپ کسی ٹارگٹ علاقے کو نہیں کر رہے ہیں آپ پورے پاکستان کو ت 이유 کر رہے ہو اب آپ کے پاس پورا پاکستان اپنا سامان بیچنے کے لئے آپ پورا پاکستان اپنی چیزیں بیچنے کے لئے اب جس طریقے سے جب مارکیٹنگ کرو سوشل میڈیا استعمال کرو جو چاہو استعمال کرو ENTEマーکیٹنگ کرو آپ کے پاس پورا پاکستان اس fulfilled بیچنے کے لئے جو آپ نے اپنی قسمت کو ایک علاقے تک محدود کر کے رکھ دیا تھا اب وہ پورے پاکستان میں کنورڈ ہو چکی ہے اب آپ کی آوڈینس پورے پاکستان میں آپ سے کراچی میں نہیں لاہور میں نہیں صرف اسلام آباد میں نہیں اب آپ پورے پاکستان میں اپنی پروڈک کو ڈیلیور کر رہے ہو جہاں آپ دس پروڈک بیچ رہے تھے اب وہاں پر آپ دس ہزار پروڈک بیچ سکتے ہو جی ہاں دس ہزار سننے بڑا لگتا ہے سر لگتا ہی بڑا اتنا بڑا ورڈ ہے نہیں ایک دن کی دس ہزار سیلز کرنا نوٹا بگ ڈیل آپ بیچ سکتے ہو اوڈینس دیکھو جب کروڑوں کے حساب سے ہو کیا آپ کے پاس بندے نہیں آئیں گے سر ایگزیمپل کو طور پر پانچ کروڑ بندہ آپ کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد فور ایگزیمپل پورے پاکستان میں سے اپنی ویب سائٹ پر آتا ہے اور میں سے چار کروڑ بندہ آپ کی ویب سائٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے بولتا ہمیں یہ نہیں چاہیے مال ایک کروڑ بندے کے اندر ہے پچاس لاکھ بندہ ہے جو آپ کی بڑوں کو پسندھو کرتا لیکن افورڈ نہیں کر سکتا اور پچاس لاکھ بندوں میں سے پچیس لاکھ بندہ ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیتا نہیں آپ کی بڑک اس کو پرائز زیادہ لگ رہے ہیں پچیس لاکھ بندہ ہے آپ بچا اب اس پچیس لاکھ بندے کے اندر سی پانچ لاکھ کے اندر کوئی تیکنیل خرابی ہو گئی کسی کے آرڈرز ڈیلیور نہیں ہوا کسی کے پاس وہ نیٹ نہیں ہے جو آپ کی ویب سائٹ مانگ رہی ہے وہ آرڈر نہیں کر پا رہا سر باقی کے بیس لاکھ بیس لاکھ میں سے دس ہزار کسی نہ کسی وجہ سے چلے گا ہے دس لاکھ سوری اب دس لاکھ بھی چلے گا ہے دس لاکھ کسیمر اگر ان دس لاکھ کسیمر سے پانچ لاکھ کسیمر نے بھی آپ کے پاس شاپنگ کری اور ان پانچ لاکھ کسیمر سے بھی اگر چار لاکھ کار دو کسی نہ گئے ویسے ایک لاکھ کسٹومر آپ کے پاس بچا ایک لاکھ کسٹومر سے بھی اگر آپ نے نووے ہزار کسٹومر بھی کار دیا اور دس ہزار نے آپ کے پاس شاپنگ کر لی تو سوچو آپ کی سیلز کہاں پر ہوگی یہ ہم نے بہت موٹا موٹا حساب لگایا ہے بہت موٹا موٹا حساب لگایا ہے یہ ہم نے اگر آپ اس قسم کے مارکٹنگ کرو اپنی ویب سائٹ کی اپنی پروڈک کو آگے بڑھانے کی اپنے آپ کو ایک اچھا لیول پر لے کر جانے کی تو سر پاکستان کا فیوچر آن لائن بزنس ہے ہمیں اپنی یوت کو آن لائن بزنس کے اندر گھسانا ہوگا ہم ان کو سمجھانا ہوگا کہ آن لائن بزنس آخر کس بلا کا نام ہے کس شاہ کا نام ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہو میں کہ آن لائن بزنس کورس پورا کرواؤں ویب سائٹ بنانے سے لے کر سیلز سگ مارکٹنگ تک پروڈک پاکستان میں کیسے ڈیلیور ہوگی کمپنی ریجسٹر کیسے ہوگی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویب سائٹ ضرور چیک کریے گا www.justkharido.com جہاں پر جو دکھے گا وہ ہی ملے گا اللہ حافظ چہتے ہیں لے موسیقا 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 موسیقا